پاکستان نے ملتان کا بدلہ ملتان میں ہی لے لیا پاکستان کی دوسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو ایک سو باونڈن سے شکست تین میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر نومان علی کی میچ میں گیارہ وکٹیں ساجد خان نے نو وکٹیں حاصل کی آئینی ترمیم پر راز کے ایک اور ملاقاف بے نتیجہ ختم مولانا خضر احمان سے وزیراسیم شہبان شریف اور بلاول بھٹوں کی ملاقات ملاقات میں آئینی ترمیم پر مذاکرات میں پیشرفت نہ ہو سکی نائف وزیراسیم احساسدار وزیر قانون آسم نظیر تارر بھی وزیراسیم شہبان شریف کے ہمراہ تھے جیجو آئی کے ارکانی پاللیمنٹ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اپوزیشن ارکان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں حکومت کا رویہ بدمالشی کا ہوا تو ہمارا بھی وہی ہوگا حکومت نے اوچھے ہتکنڈے استعمال کیے تو مذاکرات روک دیں گے مولانا فرزور احمان کا اعلان کہا آئینی ترمیم پر اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے برستر گوھر بولے حکومت کے رویہ پر تحافظات ہیں آئینی ترمیم سب کی مشابرہ سے ہوگی کوئی جماعت مرضی کی تجاویز مسلط نہیں کر سکتی وزیر بردی آسین سعید گرنی کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ پی ٹی آئی والے ترمیم چاہتے ہیں لیکن کھل کر نہیں گو رہے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے ججزز کو متناسب بنایا آئینی ترمیم کے لیے آئین میں طریقہ کار موجود ہے آئینی عدالت نہ آئینی بینچ آئینی ڈیویزن کی تجویز آگئی مجاوزہ 26 آئینی ترمیم کا حکومتی مستبدہ سامنے آگیا آئینی ڈیویزن کا قیام اور ججز کی تعداد جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گی 184 فین کے تحت سو موٹو کا اختیار آئینی ڈیویزن کو ملے گا سپریم کورٹ کے ججزز کے تقرر کے لیے کمیشن کی تجویز سپریم کورٹ کے چیف جاسس کا تقرر تین سینئر ترین ججز میں سے ہوگا چیف جاسس کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی بارہ رکنی ہوگی کمیٹی میں آٹھ حرکان قومی اسمبلی چار حرکان سینٹ میں شامل ہوں گے مقصود نشستے کس کو ملیں گی الیکشن کمیشن کا ہم اصلاحات آج ہوگا چیف الیکشن کمیشنل اصلاحات کی صدارت کریں گے قومی اور پنجاب اسمبلی کے سپیکر کے خطور کی روشنی میں آج فیصلہ متوقع حکمران اتحاد اور جے ہوای کو ازاقی نشستے ملنے سے ایمان میں دو تہائی اکثریت مل جائے گی پنجاب میں دو روز کے لیے دفعہ 144 نافیز جلسے جلوسوں اور احتجازی سرگرمیوں پر پابندی آج سکول کالجز اور یونیورسٹیز ون پرشے ملتوی کراچی میں بھی آج سے دو روز کے لیے دفعہ 144 نافیز پانچ سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی خلاف ارضی پر پولس کو کاربائی کا اختیار ہوگا بچوں کو ملک کو آگ لگانے کی اجازت نہیں دیں گے کسی کو بغاوت کی اجازت نہیں وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کہتی ہیں چند روز قبل نو مئی پارٹو کیا گیا نیجی کالج نے افسوسناکھ واقعات ہوئے خاتون پولیس افسر کا بیان غلط تھا بچوں کو سیکیورٹی کی خاطر کمروں میں بند کیا گیا تھا کسی غلط بیان کو قبول نہیں کروں گی کارساز دھماکے کو سترہ برس بید گئے علمناک واقعے کے غم آج بھی تازہ شہید بے نظیب بھٹو کی وطن واپسی پر دہشت گردی کے علمناک واقعے میں ایک سو اسی افراد جانبھاک اور سیکنو زخمی ہوئے پیپلز پاٹی آج ہیدراباد میں سانہی کارساز کے شہدہ کی یاد میں جلسہ کرے گی جیرمن پیپلز پاٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے گڑی خدا بکش بھٹو میں سانہی کارساز کے شہدہ کی مزارات پر فاتح خانی پھولوں کی چادریں چڑھائیں گے موسم میں تبدیلی سے فضائی علودگی بڑھنے لگی لاہور فضائی علودگی میں پھر دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا ائر کوالچی انڈیکس کی مجموعی شرعہ دو سو ستانوی ہو گئی بارش کا کوئی امکان نہیں لاہور ہائی کورٹ کے سموک تداروں کے متعلق بڑے احکامات عدالت کا سکول بسوں کی دستیابی کو یقینی بنانے کا حکم بسوں کیلئے کانون سازی و رولز بنانے کی ہدایت جس سے شاہد کریم نے رمارک سیئے والدین اپنے بچوں کو زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کیلئے تیار کر اسرائیل کے حملے میں حماس کے سبرا یاہیال سنوار چہی سیونی فوج کے مطابق یاہیال سنوار کی شناکت دین اے ٹیسٹ کے ذریعے ہوئی حماس نے شہادت کی تصدیق کر دی یاہیال سنوار کی شہادت کے بعد امریکی صدر کا نیتن یاہو سے رابطہ اسرائیلی اور امریکی قیدیوں کو حماس سے چھڑانے کی حکم تمنی پر تباہ لا خیال آئینی عدالت نہ آئینی بینچ آئینی ڈیویجن کی تجویز آگئی مجاوزہ چھبیس میں آئینی ترمیم کا حکومتی مصبتہ سامنے آگیا آئینی ڈیویجن کا قیام اور ججز کی تعداد جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گا ایک سو چوراسی تین کے تحت سو موٹو کا اختیار آئینی ڈیویجن کو ملے گا سپریم کورٹ کے ججز کے تقارر کے لیے کمیٹی کی تشکیت سپریم کورٹ کے چیف جسس کا تقارر تین سینئر ترین ججز میں ہوگا چیف جسس کے تقارر کے لیے پاردیمانی کمیٹی بارہ رکنی ہوگی کمیٹی میں آٹھ ارکان قومی سامنی چار ارکان سینٹ میں شامل ہوں گے آئینی ترمیم پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا ازلاس خودشید شاہ نے کہا ترمیم کا مسابدہ دو روز تک مکمل ہوگا کمیٹی میں موجود پی ٹی آئی والے بے بس ہیں بیریسٹر گوہر اور عمر ایوب کے پاس منڈیٹ نہیں سینٹر عرفان صدیقی بولے مسابدے پر تقریبا سب کا اتفاق ہو چکا کافی کام ہو گئے آپ صرف پھونک مارنی ہیں نمبر گیم مسئلہ نہیں اتفاق رائے سے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں وزیر اطلاع سنچ اجیل میمن کا کہنا ہے بلاول بھٹو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں کسی شخص کے لیے آئینی ترمیم نہیں کی جا رہی عدلیہ اور ججز کو متنازع بنانے کی کوشش نہ کی جائے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں مولانا نے جمہوریت بہترین انتقام ہے والا کام کیا ہے مولانا صاحب چون چون کر بدلے لے رہے ہیں پی ٹائے نے مولانا صاحب کو سیاسی مسیحہ بنایا ہوا ہے پی ٹائے والوں کے موبائل بند ہیں تو پھر ان سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے ایسیو سبراہیز لاس کا کامیاب انکار وزیر داخلہ محسن نکوی کی وزیر آزم شہباز شریف اور قوم کو مبارک بار داخلہ خارجہ اطلاع کی وزارتوں کے کردار کو سرہا سیدھی اور اسلام آباد پولیس سمیت تمام اداروں کے مثالی کردار کی ستائش فول پروف انتظامات پر پاک فوج، رینجرز اور ایف سی کو خراجے تحسین وزیر خزانہ محمد اور انگزیب سے امریکی سفید ڈوللڈ بروم کی ملاقات پاک امریکہ دو طرفہ اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیار تقنیقی اور ترکیاتی منصوبوں میں تعاون بڑھانے کا عظم ڈوللڈ بروم نے معاشی استقام بہتر کرنے کی کوششوں کو سرہا کہا امریکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا سپریم کورٹ کا ڈیم فنڈ کی رقم وفاقی حکومت کو دینے کا حکم دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم فنڈ کیس کا تحریری فیصلہ جاری چھے سفات پر مشتمل فیصلہ چیف جاسس کازی فائزیسہ نے تحریر کیا سپریم کورٹ نے حکم نامے میں کہا حکومت ایسے ایک دامات کرے کہ نیزی بینکوں سے ڈیم فنڈ کی رقم پر مارکپ لیا جا سکے جنوبی لبنان میں حزباللہ اور اسرائیلی فوج میں شدی جھڑپیں تیرہ تین اسرائیلی فوجی حلاق بارہ زخمی ہو گئے اسرائیلی تیاروں کی سرکاری عمارت پر بمباری میر سمیت پندرہ فراز شہید ہو گئے اسرائیلی حملوں میں چوبیس سنتوں کے دوران ستائیس اپراز جان سے گئے حزباللہ نے شمالی اسرائیل پر نوے سے زیاد راکٹ اور ڈرون دا کی ساوک وزیراعظم شیخ حسینہ وازیب کے وارن گرفتاری جاری بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کی دوران حلاقتے ہوئیں وارنٹ انٹرنیکشنل پرائیمز شیبرونل نے جاری کیے بھارتی پروازوں کو آن لائن بم سے اڑانے کی دھمکیاں دینے والا سترہ سالہ ملزم گرفتار تین دن میں بارہ بھارتی مسافر تیاروں کو بم سے اڑانے کی چھوٹی دھمکی دی گئے تیاروں میں بم ہونے کی چھوٹی اطلاق سوشل میڈیا اور ای میلز کے ذریعے تھی گئے پنجاب میں ہونے ہار طلبہ کے لیے اچھی خبر سکولرشپ کے لیے ریجسٹریشن کا آغاز سرکاری جامعات میں انفارمیشن ڈیسک آئیں حکومت نے سکولرشپ کے لیے 133 روپے رکھے ہیں 10 سرب روپے کے لیپ ٹاپ بھی ملیں گے طلبہ آن لائن اپلائے کر سکیں گے اچھے نمبر لینے والوں کی حوصلہ بزائی ہو موسیقی